جی اسلام علیکم میرا نام سید سالیک حسین شاہ ہے اور میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ تقریباً دس سال سے ایک پروبلم چال رہی تھی کچھ اس طرح تھا کہ میری بڑی سسٹر ہیں ہم صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو انہوں نے بتایا کہ آج جب میں سوئی تو میرا جسم جکڑ گیا یعنی کہ جسم پہ کوئی اتنا بھاری وزن آ گیا کہ میں ہگ نہیں سکی بول نہیں سکی جبکہ دماغ میرا جاگ رہا تھا تو اس چیز پہ میں نے ان کا مزاق بنایا کہ انہوں نے کہا مجھے ایسے تھا جیسے کوئی شیطانی چیز ہے یا کوئی جادوی چیز ہے یا جین چڑیل وغیرہ ہے تو اس بات میں نے بڑا مزاق بنایا ان کا کہ میں تو ان چیزوں پہ بلی بلکل کرتا ہی نہیں تو نہ کرتا تھا تو وہ اس طرح ہی نا انہوں نے مجھے بتایا تو ہم سب نے بلکل ان کے مزاق بنایا آسا آسا وہ نا ہمارے اور جو میمبر ہیں فیملی کے وہ بھی اس چیز کا شکار ہونا شروع گئے وہ ایسے تھا کہ جیسے ہی انہوں نے سونا تو رات کو جسم جکڑ جانا اور جسم جکڑ جانا ایسا وزن آ جانا اور یہ چیزیں آسا ستا بڑھتی چلی گئیں ہمارے ساتھ اور پھر ایسے ہونے لگیا کہ ہمیں شیڈو نظر آنے شروع گئے اور یہ معاملات میرے ساتھ بھی شروع گئے جب ایک فرس ڈیر جب میرے اوپر آیا یہ معاملہ کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پر جسم جب میرا جھکڑا تو میں اٹھ کے بہت پریشان ہوا کیونکہ میں باقی میمبر کا بڑا مزاق اڑاتا تھا کہ ایسے جین نہیں ہوتے یہ معاملات نہیں ہوتے آپ کو کوئی آسابی کمزوری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے آپ کو لیکن جب میرے ساتھ ہو گیا پھر میں بہت پریشان ہوا کہ یار وہ واقعی ٹھیک کہتے ہیں باقی میمبر جو بھی ہیں فیملی کے اور بڑی پریشان ہی ہوئی تو پھر ہم سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا کرے سارے فیملی میمبر بہت ہم پریشان ہوئے یہ اتنا بڑھتا چلا گیا آسابسا اتنا بڑھتا چلا گیا کہ ہم اتنے پریشان ہونے شروع ہو گئے کہ کیا کریں اس کے بارے میں اور پھر یہاں تک ہے شیڈو نظر آنے شروع گئے کہ یوں ہم جا رہے ہیں تو اچانک کوئی چیز گزری ہے بلیک کلر کا ساہیہ گزرے اور آوازیں آنے شروع ہو گئے گھر سے اور یہ اتنا معاملہ بڑھتا چلا گیا ہم کسی کو بتائیں نہ کہ کسی کو بتائیں گے تو وہ وہی آل کریں گا جو میں فیملی کا کرتا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں یا کوئی سمجھے گا یہ پاگل ہو گئے ہیں یا کیا معاملہ ہے تو یہ معاملات میں عرصت بڑھتے ہیں بہت چلے گئے اب ایسے ہونے لگ گیا کہ اب ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے ہم جاگتے ہوئے یہ چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے اور جو ہمارے معاملات تھے کاروباری میرے معاملات تھے میں ماشاءاللہ بڑا اچھا اور اپنا کاروبار تھا میرا وہ بھی آستہ سے ختم ہوتا چلا گیا اس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا وہ یہاں تک میں آ گیا کہ گاڑیاں وغیرہ جو بھی معاملات تھے سب میرے فینش ہو گئے سب چیزیں بھی گئی ہیں تو ہم بہت ہی پریشان ہو گئے سارے فیملی میں اندر پھر ایک میرے دوست ہیں اصدر شاہ جی اصدر شاہ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر فاروق شاہ ہیں وہ یہ یہ معاملات اور ایسے جو اس کا علاج کرتے ہیں روحانی علاج یعنی کرتے ہیں تو انہوں نے ان کا مجھے کونٹیکٹ نمبر دیا میری ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب سے بات ہوئی تو ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور میں نے ان سے روکیسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ جلدی کوئی ٹائم دے دیں دو یا تین دن کے اندر کیونکہ میں بہت پریشان ہوں اب ایسا ہو رہا تھا ایک چیز رہ گئی کہ میرے روم میں اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے جو بات کی دیوار ہے نا اس کے پر یوں شیڈو بن گیا گلائی میں اور اس میں چیزیں چیلیں اور یہ چمکاڑڑیں اور پتہ نہیں کیا کیا جانوے نا وہ گلائی میں بھومنا شروع ہو گئے ایک رات ایسے بھی ہوا میں رہا تھا اور میں فیملی کے ساتھ سویا ہوا تھا میں نے وائف کو جگھایا اپنی کو میں نے کہا یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ تمہیں بھی آ رہی ہیں اس نے دیکھا اس نے کہا نہیں مجھے بھی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں میں نے موبائل پکڑا چارجنگ پر لگا ہوا تھا مجھے یاد اچھی کرنا میں نے اس کی ویڈیو بنائی اور موبائل میں وہ چیزیں نہیں آ رہی تھی اور ویسے دیکھیں تو وہ آ رہی تھے وہ تقریباً تین بجے یہ شروع کام یہ یہ جو شیڈول آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ تقریباً سبا تین بیس تک یہ رہا بیس منٹ پر قریباً اس کے پر لگائب ہو گئے جبکہ میں نے باقی میمبرز کو بھی اپنے فیملی میمبرز کو جزا کے اور دکھایا کہ یہ دیکھیں میرے کمرے میں کیا معاملہ چل رہی ہیں تو ہم بہت پریشان تھے اس معاملہ میں تو جبکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یار ہم پہ کس نے یہ جادو یا یہ کالا علام یا یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے تو کسی کے ساتھ اس طرح کے لیندے نہیں ہیں اور جس کا بھی کیا ہے بھلا ہی کیا ہے ہم نے ہمارے سے کوئی پریشان نہیں ہے الحمدللہ لیکن کچھ اپنے ہی تھے اس طرح کے احباب باہرالاللہ پاک اوپر بیٹھا ہوا ہے روزیں میشر وہ js мест اندار ہوں گے جو اس طرح کے جادوی عمل ہمارے پر کرتے رہے ہو کہ اعلیم اور جو بھی ہیں وہ کرتے رہے ہمارے اوپر خیر ہو یہ بات آگے چلی جائshoremnی میں ناہ real کہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فروغ شاہ سے بات ہوئی میری اس سے ٹائم مانگا میں نے مجھے ٹائم دے کے بلا لیا ان کی مہروانی میں اور میرا بھائی رات ان کے پاس گئے تو انہیں ہم نے سارا اپنا معاملہ بتایا ڈاکس صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہم نے بتایا باقی انہوں نے ہمیں بتایا اور میرا بڑا دل مطمئن ہوا کیونکہ میں بہت سینسٹیگ ہوں اور ڈھرا ہوں یہ آسکانے اور یہ بابے شابے اس طرح کے عمل جو کرتے ہیں تو میں ذہن میں یہی رکھ گیا تھا اپنے دل کا میرا خیال ہے کہ کیا معاملہ ہوگا لیکن جب میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے رہنمائی کی تو میں دھلی سکون ہوا مجھے تو پھر انہوں نے ہمارے لئے پڑھائی شروع کی اور کچھ عمل بتایا ہمیں اور طویز انہوں نے ہمیں بنا کے دیئے جو اب بھی میں نے گلے میں پہنا ہوا ہے یہ طویز ہم نے پوری فیملی کو انہوں نے بنا کے دیئے ہمیں تو ہم سب میمبرز نے یہ طویز پہنے انہوں نے تیل وغیرہ ہمیں پڑھ کے دیئے سرسوں کے اوئل وغیرہ جو ابھی معاملات تھے انہوں نے ہمیں کافی چیزیں بتائی رہے ہیں ہم اسی طرح چلتے رہے اور آج الحمدللہ کر کے ہم شکر اللہ کا ادا کرنے کے بعد ڈاکٹر فرق شاہ کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اور بہت جلدی ون ویک کے اندر ہمارا یہ ٹوٹل معاملہ جو تھا نا یہ جادوی چیزیں نظر آنے وزن آنا وہ دن گیا اور یہ آگے ہمارے پہ کوئی اثر نہیں ہوا آج اس بات کو تقریباً ٹو منت ہیں تو میرا دل کیا ہے کہ میں ویڈیو بنا کے شیئر کروں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ جیسے ہمیں سکون ہوئے ایسے کوئی بھائی بہن جن کو ایسے کوئی پرابلم ہو وہ ایک دفعہ ڈاکٹر فرق شاہ سے رابطہ کر کے دیکھیں اور یہ اللہ کے خاص بندے ہیں انہیں بہت صلاحیت ہے تو اللہ پاک نے نظر بات سے بچائے جس طرح انہوں نے ہماری مشکل احسان کیا ہے ہمارے مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا ہے اور ہمارا علاج کیا ہے روحانی تو ہماری دل سے دعا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ ڈاکٹر فرق شاہ کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے اور مزید عزت ترقی صحت زندگی دے تو ہماری فیملی اس طرح ہی ہے جیسے کہ ہم ایک نئی زندگی کا غاز کی ہم نے اور بڑا سکون محسوس کر رہے ہیں اور دوبارہ میرے جو کاروباری معاملات ہیں وہ سٹیبل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہم سب خوش ہیں اور ایسے ہی ہے جیسے نئی زندگی کا غاز ہویا ہے ڈاکٹر فرق شاہ صاحب آپ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی جلدی ہمارے یہ سارے معاملات حل کر دیئے جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہم دوبارہ اس دوبارہ وہ خوشیاں وہ فیملی کے سارے معاملات دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نظر باستے محفوظ رکھیں آپ سلامت رہیں عباد رہیں اللہ حافظ